ڈاکٹر تارک فضل چوری صاحب ایک چھوٹا سا سیناریو پیش کر رہے ہوں آپ کی خدمت فرض کریں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے مطالبے پر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی پارٹیاں جو ہیں وہ اسمبلیوں سے استیفے دے دیتی تو یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں جس میں کہ آپ کامیابیوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو اس وقت حل چل ہے پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا عمران خان صاحب کو کھلا واقور ہوتا وہ بائی الیکشن بھی جیت رہے ہوتے اور سینٹ کی ساری سیٹے بھی ان کی ہو جاتی تو کیا آپ کوئی ریلائز ہوا ہے کہ جو ابتدا میں آپ کی پارٹی کی جو پالیسی تھی وہ ذرا صحیح نہیں تھی میر صاحب اس میں جو چیز کے پر بات ہو سکتی ہے وہ ٹائمنگ ہے گنیازی طور پر استیفے دینے لانگ مارش کرنا ریلیاں کرنی بڑے بڑے جلسے کرنے یہ سارا اس سٹیٹیجی کا حصہ تھا جو حکومت کے خلاف بقاعدہ ایک کمپین جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن نے شروع کی تھی اب اس میں لانگ مارچ کرنا تھا اس کی ٹائمنگ کیا ہونی شہی ہے موسم کیا ہے لوگوں کو کس طرح جمع کرنا ہے لوجسٹکس ہر چیز وہ ابھی آ کے فائنلی اعلان ہوئے ہے کہ چھبیس مارچ کو اسی طرح استیفوں کی جو بات ہے اس میں فیصلہ یہ ہی ہوا تھا کہ تمام آپ کے جتنے مہمبران پارلیمنٹ ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے مہمبران ہیں ان سے استیفے لے کے قیادت کے پاس جمع کروا دیے جائیں گے جو کہ جمع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد قیادت یہ فائنل فیصلہ کرے گی کہ کب وہ متعلقہ جو سپیکر حضرات ہیں ان کو بھیجنے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ایک چال ہے جو کہ ابھی پرنے گیا آج کیونکہ بلاول صاحب نے اپنی لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا نا کہ کچھ ہلکے جو ہیں میڈیا کے ہلکوں کا بھیجنگر کیا دباؤ ڈالنے تھے کہ پیپلز پارٹی استیفہ دے دے تو اگر استیفہ دے دیتی پیپلز پارٹی تو یہ صورتیال تو نا ہوتی اس وقت جو دیکھیں میرے صاحب سیاست میں جو سیاسی بصیرت ہوتی ہے نا وہ بہت ایک ضروری چیز ہے اور جب تک کہ وہ بصیرت نہ ہو اور کلیکٹیو وزڈم نہ ہو اور مشاورت نہ ہو یہ ایک کے فرد واحد کے کوئی ڈیسیجنز نہیں ہوتے اور پی ڈی ایم میں چونکہ ایک منجی بھی سیاسی سوچ کے لوگ سارے اکٹھے ہوئے اور اس کا کریڈٹ ہم ضرور لیتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہماری لیڈرشپ نے ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب نے پروائیٹ کیا ایک opportunity پروائیٹ کی جس کی وجہ سے وجود میں آئی پی ڈی ایم تو اس میں میں سب کو tribute کروں گی کہ اس میں ہر ایک جو سوچ ہے ایک مدبرانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اور کر رہے ہیں وہ اس کا آپ نتائج دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ وقت دکھائے گا کہ یہ فتح جو ہے انہی کی ہوگی اب شکور شاہد صاحب سنے درہ آپ تعلقیوں کے سندھ سے ہے تو سیف اللہ عبدوں صاحب جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے سینٹ کے ان کے بارے میں کل لے کے جو دوئی صاحب نے کچھ کہا تھا انہوں نے کیا جواب میں کہا میں آپ کو یہ بتانا لازمی چاہتا ہے کہ آج رات ابھی آپ کو انشاءاللہ لوٹس بھیجوں گا اس کے بعد جلدی آپ اور ہماری ملاقات ہوگی ہائی کورڈ میں ڈی فرمیشن میں کیس کروں گا آپ سے اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں میڈل کلاس کا آدمی ہوں آپ نے جو بے ادھا الزام لگائے ہیں تو یہ آپ کو ثابت کرنا پڑیں گے تو یہ جو یہ جو سیف اللہ عبدوں صاحب کا جو بیان تھا اس کے جواب میں آج لے کے جو دوئی صاحب نے کیا یہ جو سیف اللہ کون اس کو جانتا ہے کوئی سیاست میں کبھی اس نے پاؤں رکھا یہ ایسے نوٹس بھیجے میں ایک دبا جا کے اس کو کورڈ میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو تمہاری حصیت کیا ہے اور تمہیں ٹکٹ کس طرح سے دیا گیا اور اس پر ثبوت ہیں ہمارے پاس اگلالہ عمل انشاءاللہ سب دوست میں اکیلا نہیں ہوں افتخار سمرو صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں علابش انر صاحب ہے ممتاز شاہ صاحب ہے زرفکار شاہ صاحب ہے راجہ جخرانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں عرصانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کافی ایسے عیوب شر ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خالد راجپر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے کافی سندھ کے کافی وہ لوگ جو الیکٹبل ہیں جو کبھی ہارے ہیں کبھی جیتے ہیں اس دفعہ تو ہمیں ہروایا گیا تھا تو انشاءاللہ ہمارا چھبیس کو اجلاس ہو رہا ہے میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ہم اپنا لائے عمل تیار کریں گے چھبیس فروری کو لیاکت جتوئی صاحب نے ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں وہ اپنا لائے عمل تیار کریں گے اور کچھ ان کے قریبی ذرائق کہہ رہے ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں شکور شاہ صاحب آپ کی پارٹی جو ہے سندھ میں ایک کریسی سے گزر رہی ہے ایک طرف حلیم عادل شیخ صاحب آپوزیشن لیڈر ہیں وہ گرفتار ہیں دوسری طرف ایک دوسرے کے خلاف قانونی کاروائی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں سندھ سے سینیٹ کا ٹکٹ ٹھیک دی ہے تحریک انصاف نے دیکھیں میں نے تو شروع سے ان فیصلوں کے خلاف آواز بلند کی تھی کل عام بات کی تھی کیونکہ ہم بیڑ بکریان نہیں ہیں وہ ہم ایک منترین نمان دیں اگر ہم سے رائے لی جاتی تو ہمیں باہر کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن انفرچولیٹی یہ فیصلے ہو گئے تھے اور جب پتا چلا اور اس کے رد عمل کا پتا چلا کیونکہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سندھی اور بلوچوں کو جو پریٹی دینی چاہیے وہ نہیں ملیے اس کا بھی میں گلا ہے سندھ سے میں واحد بلوچ میں نے ہوں بلوچتان سے خانوہ جمالی صاحب واحد بلوچ ہے میں نے لیکن ہم ٹائٹ میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم اہز ای ٹیو اور کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں سندھی جو ہوتے ہیں اگر یہاں سے جنہوں نے قربانیاں دی برے دنوں میں جب بترین دور میں کوئی آپ کے ساتھ چل رہا تھا تو ان کو آپ دیتے ہیں حمیر ورش بھٹو جیسا ایک شریف آدمی انتہائی نفیس آدمی اور ان کا ایک بہت بڑے قبیلے کے ہیں بھٹو صاحب سے ویسی منصیت بھی خاندان سے لوگوں کو ہیں ان کو دے دیتے یا لیکن جتوی ان کے باعث صداقہ جتوی وغیرہ ہیں عرستانی صاحب ہیں دوسرے لوگ ہیں آپ کی خیال میں سیف الابڑوں کو ٹکٹ غلط ملے ہیں میں نے تو دونوں کے انڈیٹس کے بارے میں کہا تھا کہ دونوں کو فیصل وڑا بھی اور سیف الابڑوں دونوں کو غلط ملے ہیں بلکل میں نے اس وقت کہا تھا اگر میری بات اس وقت مان نہیں جاتی اور ان کو بٹا کر ہم سب کو بٹا کر یہ تے کرتے کہ کوئی وی آؤٹ ہوتا ہے اس کا تو آج اس نوبت پر نہیں پہنچتے آج ہی اندر کی بات وازاروں اور چوکوں چوراؤں پر نہ آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ٹیکنیکل غلطی کی گئی ہیں اس کا اضالہ اب بھی ممکن ہے ابھی بھی ان کو اگر بٹایا جائے تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے فیصل وڑوں کو بٹھا دیا جائے نہیں نہیں پارٹی کے فیصلہ سازوں کو بٹایا جائے جو ان کو بٹایا جائے جو میٹر کرتے ہیں ابھی بھی وقت ہے ابھی وقت گزرا نہیں ہے آپ کے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر لیاکت جتوی صاحب کو آپ دیوار سے لگائیں گے یا ان کے خلاف جو لوویز ہیں ان کو آپ تقویت دیں گے تو ان کے ساتھ جیسے کہ ان کے خلاف شباز گل نے ایک ٹویٹ کیا آج جی 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 جیسے یہ تو کیا بھلو میں ان کو یہ بھی پر کیا نہ میں تو ابھی وقت ہے کہ پارٹی کو چاہیے کہ اس مسئلے کو سالف کریں ابھی بھی ریزول کرنے کے مواقع ہیں ابھی بھی بات بگڑی نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ لیں آپ کے سندھ میں جو کریم لوگ ہیں ان کو بھی آپ نکال دو گے باقی رہے کون جائے گا موسیقا موسیقا